ایک رہائشی علاقے کے اندر دھماکہ ہوا لیکن خود کو شاملہ تھا تو اس کے اندر کئی جانے بھی چلی گئیں کئی لوگ زخمی بھی ہو گئے کئی گھروں کو نقصان ہوا مالی نقصان تو ہوا ہی ہوا ساتھ جانی نقصان بھی ہوا خبر آ رہی ہے کہ جناب ایک پولیس والا بھی زخمی ہوا ہے کافی حد تک تو یہ چیزیں جو ہمارے ملک کے اندر آتی جا رہی ہیں ہمارے ملک کو گھیرتی جا رہی ہیں یہ دہشت گرد ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں یہ خودکش حملے ہماری جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس میں ایک چیز ہمارے لیے جو لیسن ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ہماری موت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمیں کب موت آ جائے نہیں معلوم کہ آج جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو اگلے ہی لحمے میں کھڑا ہو بھی سکوں گا کہ نہیں تو پھر کس چیز کا گھمند پہلے تو ہوتا تھا کہ صرف بازاروں کے اندر دھماکہ ہوتے تھے آج رہائشی علاقے کے اندر دھماکہ ہو گیا تو ہم کس غرور کے اندر بیٹھے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی کیا پتا کل کو ہمارے علاقے کے اندر دھماکہ ہو جائے اور اللہ نہ کرے گا اس طرح کچھ ہو زندگی کا کیا پتا کس چیز کے دھوکے کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیئے